اسلام علیکم تو آج کے اس لیکچر میں ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے پلانک کوانٹم تھیوری تو میکس پلانک انٹروڈیوز دا کونسپٹو کوانٹیزیشن آف انرڈی کوانٹیزیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کوانٹیزیشن بیسیکلی ہوتا ہے انٹیگرل ملٹیپل آف سپیسیفک ویلیو یعنی کسی بھی سپیسیفک ویلیو کا انٹیگرل ملٹیپل تو اس کو میں آپ کو کچھ ایسے سمجھاتا ہوں فائد نمبر میرے پاس ہنڈرڈ جو سو رپے کا نوٹ ہوتا ہے اس کے میرے پاس تیرہ نوٹ ہیں اب کوئی بندہ مجھے آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے چار سو رپے دے دو تو میں سو سو والے اسے چار نوٹ دے دوں گا یعنی چار سو رپے ہو جاتا ہے یعنی کہ انٹیگرل ملٹیپل آف ہنڈرڈ اور اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈیڑھ سو رپے دے دو تو میں اسے سو رپے تو دے دوں گا اب میرے پاس سو ہنڈرڈ ہنڈرڈ والے نوٹ ہیں اب میں انہیں ڈیڑھ سو تو نہیں دے سکتا اب میں ایسے تو نہیں کر سکتا کوئی بھی نوٹ پھاڑ کے آدھا اسے دے دوں آدھا میں خود رکھ دوں تو میں اسے اگر نوٹ دوں گا تو انٹیگرل ملٹیپل میں دوں گا کیونکہ میرے پاس سارے نوڈ ہنڈرڈ ہنڈرڈ والی ہیں تو اگر میں اسے کوئی نوڈ دوں گا بھی تو میں اسے انٹیگرل ملٹیپل دوں گا انٹیگرل ملٹیپل آف ہنڈرڈ یعنی ٹو ہنڈرڈ دے دوں گا انٹیگرل ملٹیپل آف یعنی ٹو ملٹیپل آف ہنڈرڈ یعنی ٹری ملٹیپل آف ہنڈرڈ یعنی ٹو ملٹیپل آف ہنڈرڈ یعنی انٹیگرل ملٹیپل آف ہنڈرڈ میں اسے نوٹ دے دوں گا تو یہ تھا ہمارے پاس بیسیکلی میکس کوئنٹائزیشن کوئنٹائزیشن آف انرجی اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ میں نیکس ڈسکس کرتا ہوں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس ہے ایک ویو تو ویو کچھ اس طرح موو کر دی ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ویو تھیوری ہے وہ کہتی ہے ویو جو ہے وہ کچھ اس طرح موو کرتی ہے اور کنٹینیوز موو کرتی ہے جو ہمارے پاس پارٹیکل تھیوری ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ ویو جو ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ پارٹیکلز اس طرح موو کرتی ہیں تو یہ ڈسکنٹینیوز ہوتی ہے اب یہ کنٹینیوز اور ڈسکنٹینیوز میں کیا فرق ہے آپ یہ دیکھیں یہ جس طرح ویو بلکل موو کری ہے ایک بلکل کنٹینیوز مینر ہے کہیں بھی کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہے کہیں بھی کوئی gap نہیں ہے بلکل wave theory کہتی ہے کہ جو wave ہے بلکل ایک smooth wave میں move کرتی ہے یعنی یہ continuous بات ہوتا ہے اس کا لیکن particle theory کیا کہتی ہے particle theory کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس particle ہے تو یہ جو ہمارے پاس particle ہے یہ دیکھیں ایک particle ہے پھر gap آجاتا پھر دوسرا particle پھر gap پھر تیسرا particle پھر gap پھر چوتھا particle یعنی یہ جو ہمارے پاس particle ہیں یہ discontinuous wave میں move کر رہے ہیں یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ سارے پارٹیکل موو کرنے ہیں ایک پارٹیکل پھر گیا پھر دوسرا پارٹیکل یہ جو ویو تھیوری کہتی ہے یہ جو ویو ہے یعنی کہ الیکٹرومیگنیٹک ویو ہے یہ بلکل ایسے موو کرتی ہیں لیکن جو پارٹیکل تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہے وہ کچھ ایسے موو کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پیکٹ ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں چھوٹ چھوٹے پیکٹ سے مل کر مجتمع ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پیکٹ آف انرڈی تو یہ ٹوٹل فارجز ہم پر سپوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے الیکٹر مگنٹک ریڈیشن ہے تو الیکٹر مگنٹک ریڈیشن میں ڈیفرنٹ پیکٹ پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ڈیفرنٹ پیکٹس ہیں اور ٹوٹل الیکٹر مگنٹک ریڈیشن کی انرڈی جو ہے وہ بیسکلی ان پیکٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ٹوٹل پیکٹس جو ہیں یہ جتنے بھی پیکٹس ہوں گے یہ سارے الیکٹر مگنیٹ ریڈیشن کی انرجی کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے تو ہم نیکس چلتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس اس کا ایک موائنٹ ڈیڈینٹ انرجی از امیٹیڈ اور ایبزورڈ ڈس کنٹینیوزلی ان دا فارم آف سمال انرجی پیکٹس کالکوانٹا تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جو ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹ ریڈیشن ہے یہ انرجی ایبزورڈ اور ایبزورڈ جو ہے وہ ڈس کنٹینیوزلی کرتے ہیں ان دا فارم آف سمال انرجی پیکٹس یعنی یہ دیکھیں ڈس کنٹینیوزلی ان دا فارم آف سمال انرجی پیکٹس تو یہ جو ریڈینٹ انرجی ہے یہ ہمارے پاس ایمیٹ اور ایبزورڈ جو ہے یہ سمال انرجی پیکٹس کی فارم میں ہوتی ہے اب نیکس ہم دیکھتے ہیں نیکس یہ ہے کہ ایچ کونٹم ریڈیشن is associated with fix amount of انرجی depending upon frequency of ریڈیشن for example ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایک لیکٹو مگینیٹک ریڈیشن ہے لیکٹو مگینیٹک ریڈیشن میں ہمارے پاس different packets of energy پڑے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ different packets of energy ہیں اب for example میں ایک کوئی packet of energy لے لیتا ہوں کوئی ایک packet لے لیتا ہوں for example میں نے یہ packet لیا ہے یہ packet کی energy جو ہے یہ directly proportional ہوگی frequency کے تو جب ہم proportional sign کو equality sign میں chain کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ constant لگاتے ہیں تو یہاں جو ہم constant لگا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں planks constant تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا is equal to h mu تو جو ہمارے پاس planks constant ہے اس کی value ہے 6.626 multiplied by 10 raise power minus 34 joule second اب ہم نیکس چلتے ہیں یہ تو ہم نے ہماری الیکٹو مگینیٹک ریڈیشن تھی اس میں ہم نے ایک packet لیا یہ تو ہمارے پاس ایک packet کی energy آگئی اب یہاں تو میں نے تھوڑے سے packet draw کی ہیں لیکن in actual تو کتنے پاکٹس ہوتے ہیں تو ایک الیکٹو مگینیٹک ریڈیشن میں جو مطلب اس کی energy ہوتی ہے وہ depend کرتا ہے اس میں کتنے photons ہیں photons کا مطلب اس میں کتنے یہ packets پڑے ہوئے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک الیکٹو مگینیٹک ریڈیشن ہے جس میں بہت زیادہ photon ہے تو ہم یہاں input کر دیتے ہیں فارند اپل اس میں n photon ہے تو اس الیکٹو مگینیٹک ریڈیشن کی جو energy ہوگی وہ ہوگی e is equal to nh mu اب ہم next سلتے ہیں next ہے ہمارے پاس ہم نے دیکھا ایک فارمول آتا ہے v is equal to f lambda بس ہم نے اسے replace سکیا v is equal to یہ mu جو ہے یہ frequency ہے اور یہ lambda جو ہے یہ wavelength ہے اب mu کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں یعنی frequency کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں تو frequency is equal to c divided by lambda تو اب یہ mu جو ہے اس کی value آگی c divided by lambda تو ہم اس value کو equation 1 میں put کرتے ہیں جب ہم اسے equation 1 میں put کریں گے پھر ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہوگا e is equal to nhc divided by lambda تو یہ ہے ہمارے پاس آجے گی equation number 2 اب ہم next دیکھتے ہیں next ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں one over lambda is equal to new one over lambda جو ہے وہ new کے برابر ہوتا ہے اور new کو ہم کہتے ہیں wave number تو ہم دیکھتے ہیں e is equal to one over lambda جو ہے تو اس کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں new تو ہمارے پاس next فارمولا کیا بنے گا next فارمولا بنے گا e is equal to nhc new تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی equation 3 تو یہ تھی اس کی کچھ derivation اب ہم جو planks quantum theory اس کے ہم کچھ important points کو discuss کریں گے تو سب سے first important point ہے a body can emit or absorb energy only in whole number multiple of quantum یعنی وہی بات جو میں بتا رہا تھا کہ ہم یا تو کسی کو ہنڈرٹ انٹیگرر ملٹیپل آف ہنڈرٹ ہم کسی کو پیسے دے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ہیں جتنے بھی میرے پاس پیسے ہیں فارمولا وہ سارے ہنڈر ہنڈر والے نوڈ ہیں تو اگر مجھ سے کوئی بھی مانگے گا تو میں اسے انٹیگرر ملٹیپل آف ہنڈرٹ ہی پیسے دے سکتا ہوں فارمولا ہم اسے فوٹان کی سنس میں سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فوٹان ہے یہ ہمارے پاس elektromagnیٹی ریڈیشن ہے اس میں different energy packets ہیں جسے ہم اگر in case of light اسے ہم کہتے ہیں فوٹان تو یہ ہمارے پاس ہیں فوٹان تو اب ہم یہ فوٹان کمپلیٹلی آئے گا ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ half فوٹان ہے تو جب بھی یہ فوٹان آئیں گے تو یہ کمپلیٹلی آئیں گے یعنی کہ energy packet جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا half energy packet نہیں ہوگا تو اس طرح جو energy جو ہے اس کی totally elektromagnیٹی ریڈیشن کی وہ integral multiple مطلب integral multiple of quantum ہوگا یعنی اس smallest particle کا integral multiple ہوگا یعنی جتنے مطلب integral multiple ہوں گے اتنی اس کی ہمارے پاس energy ہوگی یہ یہاں پہ دیکھنے کو بھی ملے گا یہ دیکھیں جو energy ہے وہ n سے multiply کی گئی ہے یعنی جتنے ہمارے پاس energy packets ہوں گے یعنی جتنے ہمارے پاس photon ہوں گے یعنی جتنے ہمارے پاس energy package photon یا quanta ہوں گے اتنی ہمارے پاس اس کی energy ہوگی ہم اسے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ total energy نکل آگی تو یہ ہمارے پاس تھا first point اب second point دیکھتے ہیں second point ہے EMR یعنی elektromagnetic radiation has both wave اور particle nature یعنی elektromagnetic radiation کی جو ہے وہ wave nature بھی ہے کیونکہ یہ بھی wave nature بھی ہم نے different experiment سے observe کر لیا ہے اور اس کی particle nature بھی ہے اور particle nature بھی ہم different experiment سے observe کر لیا ہے جس طرح content effect ہو گیا photoelectric effect ہو گیا اور اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے یعنی planks quantum theory سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس elektromagnetic radiation ہے ان کی particle nature ہوتی ہے اب modern concept میں اسے ہم کہتے ہیں matter waves اب ہم third point کی طرف چلتے ہیں third point ہے experimental result according to atomic spectra can be explained by assuming that quantized electronic energy level in an atom for example white light اب ہم next point ایک دفعہ دیکھتے ہیں پھر میں سے explain کرتا ہوں ان دونوں کو کٹھے they play an important role in the development of boher model of an atom boher model کیا کہتا تھا boher model کہتا تھا atom has many energy level اور یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ atomic spectra سے بھی ہم ایسے اسے explaining کر سکتے ہیں کہ اس کے different energy levels ہوتے ہیں اب ہم کیسے explaining کر سکتے ہیں یہ for example ہمارے پاس ایک white light ہے white light جو ہے اس سے اگر ہم for example یہ elektromagnetic radiation ہے اب ہم white light کو اگر prism میں سے پاس کریں تو یہ آگے ساتھ different color دیتی ہے یعنی کہ ایک light جو ہے وہ آگے ساتھ different color دیتی ہے ایک elektromagnetic radiation میں ساتھ different energy levels ہوتے ہیں اور ہر energy level جو ہے وہ اس کی different frequency ہوتی ہے for example ہمارے پاس کوئی violet ہوتا ہے کوئی indigo ہوتا ہے کوئی yellow ہوتا ہے کوئی red ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اگر white light پاس کریں prism میں سے تو وہ ساتھ different color دیتی ہے یعنی وہ جو ساتھ different color ہوتے ہیں ان میں فرق کیا آتا ہے ان میں فرق جسد frequency کا ہوتا ہے تو بوہر مادل بھی جسد یہی کہتا تھا بوہر مادل کہتا تھا کہ ایک ایٹم کے جو ہیں وہ different energy levels ہوتی ہیں لیکن اس تھیوری میں بھی ہم explain کریں گے کہ جب ہم white light کو prism میں مطلب سے گزارتے ہیں تو ہمارے پاس different colors آ جاتے ہیں یعنی بوہر کہتا تھا کہ وہ different energy levels ہے یہاں اگر ہم white light کو prism میں سے پاس کریں تو ہمیں ساتھ different colors استعمال ہوتے ہیں تو یہ just ایک similarity تھی تو یہ basically concept تھا جس نے بوہر مادل کو کافی سپورٹ کیا بوہر مادل کی development میں کافی سپورٹ کیا کیونکہ بوہر بھی یہی کہتا تھا کہ ایٹم کے جو ہیں وہ different energy levels ہوتے ہیں اور یہ concept بھی کہتا تھا کہ اگر ہم کسی electromegranate tradition کو prism وغیرہ میں سے پاس کریں تو وہ different energies میں divide ہو جاتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ایک electromegranate radiation ہے اس میں جتنے بھی quanta پڑے ہیں سب کی same energy ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا اس میں جتنے بھی quanta پڑے ہیں سب کی different energy ہوگی ویضا پر white light کو جب prism میں سے گزارتے ہیں تو سب کی آگے frequency difference ہوگی کیونکہ light میں جو ہے یہ جو رنگوں کا فرق ہوتا ہے یہ basically ہوتا ہے frequency کی وجہ سے جب frequency کا difference ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کی energy کا بھی difference آئے گا اس طرح جو electromegranate radiation ہے اس کی جتنی energy ہوتی ہے وہ decide کرے گا کہ اس کے اندر جو packets ہیں وہ packets کی کتنی energy ہے اور وہ packets as a whole مل کے ایک electromegranate radiation کی energy کو decide کریں گی تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے planks quantum theory کو discuss کی بڑی ڑی څی ڈی ڈی څی ڈی 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 ڈی